نمشکار دوستوں کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہوتی اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے اور فائنلی دوستوں پشمی رازستان کے ویبین جلوں کے اندر چاہے آپ جیسل میر کی بات کریں بارڈ میر کی بات کریں چاہے آپ جالور کی بات کریں چاہے جودپور کی بات کریں پالی کی بات کریں ویبین جلوں کے اندر آج جو ہے وہ بارش کی سمبھاونا موسم ویباق کے دورہ جتائی گئی ہے اور میں جانتا ہوں دوستوں کی کافی بھائی جو ہے وہ پشمی رازستان سے جڑے ہوئے ہیں اور شاید سب سے زیادہ بارش کی جو آوشکتہ ہے اس سمیں وہ پشمی رازستان کے اندر ہی ہے کیونکہ باقی اگر آپ بات کریں اتری رازستان کے اندر بھی جو ہے وہ بارش ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پوروی رازستان کے اندر بھاری بارش جو ہے وہ جاری ہے دکشنی پشمی رازستان یا ہاروٹی جو چھتر ہیں وہاں پر بھی اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے دکشنی رازستان کے اندر بھی بارش جو ہے وہ اچھی خاصی ہو رہی ہے لیکن پشمی رازستان ایک ایسا ایریا جہاں پر ہمیشہ جو ہے وہ بارش کا انتظار رہتا ہے کسان بھائیوں کو اور یہاں پر آج جو ہے وہ فائنلی موسم ویبا کے دورہ بارش کا جو نمان ہے وہ جتایا گیا ہے حالانکہ آج صبح میں نے ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دیا تھا کہ کن کن جلوں کے اندر آج بارش ہو سکتی ہے لیکن اس طرح کے موقع یا اس طرح کا جو الٹ ہے وہ کافی کم جاری کیا جاتا ہے خاص طور سے پشمی رازستان کے بارے میں اور کافی بھائی یہاں سے جڑے ہوئے بھی ہیں تو اس وجہ سے یہ الگ سے ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ کن جلوں کے اندر لگ بگ کتنے بجے جو ہے وہ بارش شروع ہو سکتی ہے کتنی انٹینس بارش ہو سکتی ہے کتنی زیادہ کتنی کم بارش ہو سکتی ہے کس طرح سے موسم جو ہے وہ آج رہ سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر آپ پشمی رازستان کے علاوہ کسی اور جو ہے وہ جلے سے ہو یعنی پشمی رازستان کے علاوہ اگر آپ پوروی رازستان سے ہو یا انہیں جلوں سے ہو تو آپ اس ویڈیو کو بھائی سکیپ بھی کر سکتے ہو کیونکہ اس ویڈیو کے اندر پرٹیکلرلی میں کیول آپ کو جو ہے وہ پشمی رازستان کے ویبین جلوں کے موسم کے بارے میں جو ہے وہ بتاؤں گا تو چلیے دوستوں ہم رازستان کے میپ کی علاوہ سے دیکھتے ہیں کن کن جلوں کے اندر یا کن کن پشمی رازستان کے جلوں کے اندر سوری جو بارش ہے وہ کس طرح سے آج ہو سکتی ہے تو دوست یہ ہے اپنے پاس رازستان کا میپ اور یہاں پر سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اتری پشمی رازستان سے ہم شروعات کریں گے اور یہاں سے جو ہے وہ لگ بگ میں کوشش کروں گا آپ کو پورا کا پورا یہاں پر جو ہے وہ لگ بگ پورا پشمی رازستان کا ایریا یہاں پر کور کرنے کا تو یہاں پر سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ہم گنگانگر جلے سے کیونکہ یہ بھی اتری پشمی رازستان کے اندر آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہو تو گنگانگر کے اندر دوست آج بہت زیادہ بارش کی سنبھاؤنہ جو ہے وہ موسم ویباہ کے دوارہ نہیں جتائی گئی ہے اور حالانکہ گنگانگر کے اندر بات کریں تو پچھلے سمیں کے اندر یا پچھلے کافی دنوں کے اندر بارش جو ہے وہ ہوئی ہے لیکن پریابت ماترہ کے اندر ابھی بھی جو ہے وہ بارش کا انتظار ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ بات کریں بکانیر کے اندر تو حالات لگ بگ گنگانگر جیسے ہی جو ہے وہ رہنے والے ہیں بارش کی سمبھاونہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے ان جلوں کے اندر لگ بگ جو ہے وہ تیس پرتیشت بارش کی سمبھاونہ جتائی گئی ہے لیکن یہاں پہ جو بارش کی سمبھاونہ ہے وہ کافی کم سمیں کے لیے جتائی گئی ہے پورے لمبے سمیں کے لیے جو ہے وہ جتائی نہیں گئی ہے جس طرح سے آگے ہم ابھی بات کریں گے باقی جلوں کے بارے میں بارش بھی یہاں پہ جو ہے وہ دوپہر سے پہلے پہلے ہی جو ہے وہ ہونے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے اس کے بعد میں کیوال بازل چائے رینے کا انمان لگایا گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جن شہطروں کے اندر تھوڑی بہت بارش ہو ان کے اندر یہاں پہ اممس جیسے حالات بھی جو ہے وہ بن سکتے ہیں بکانیر کے اندر بھی یہی حالات ہیں لگ بگ صوبہ جلدی جو ہے وہ کچھ شہطروں کے اندر بارش ہونے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے سبی چھتروں کے اندر بارش کے لیے ابھی جو ہے وہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد میں دوستوں یہاں پر اگر ہم بات کر لیں جیسل میر جلے کے تو جیسل میر جلے کے اندر دوستوں آج جو ہے وہ اچھی کاسی بارش آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہاں پہ جو بارش کا ٹائمنگ کے بات کر لیں تو بارش کی ٹائمنگ لگ بگ جو ہے وہ دوپہر کے بعد میں یا شام کے سمیں آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں لگ بگ چار پانس وزے کے آس پاس بارش شروع ہو سکتی ہے اور یہاں پہ لمبے سمیں کے لیے بارش کا انمان لگایا گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر کے جو جلے ہیں جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں بیکانیر گنگانگر کے اندر بتایا تھا کہ کم سمیں کے لیے بارش کا انمان ہے لیکن یہاں پہ جیسل میر کے اندر لمبے سمیں کے لیے بارش کا انمان ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ رات کے سمیں بھی کافی چیتروں کے اندر یہاں پہ بارش ہو سکتی ہے حالانکہ بات کریں تو اس چیتر کے اندر بھی ہلکی سے مدہم بارش کا ہی ابھی جو ہے وہ انمان لگایا گیا ہے لیکن آگے آنے والے گھنٹوں کے اندر کس طرح سے موسم کے اندر بدلاوائے کا ہے ماترہ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اس کے بارے میں یہ اگڑھ سکتی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کروں گا فیلحال اچھی بات یہی ہے کہ جیسل میئر کے اندر فائنلی جو بارش کی شروعات ہے وہ آج جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں بات کریں بارڈ میئر کی تو بارڈ میئر کے اندر جو ہے وہ اور اچھے چانسز یہاں پہ جو ہے وہ بارش کے نظر آ رہے ہیں جیسل میئر سے بھی زیادہ بارش یہاں پہ ہو سکتی ہے لگ بگ تین بجے کے آس پاس جیسل میئر اور بارڈ میئر دونوں ہی جلوں کے اندر بارش شروع ہو سکتی ہے اور بارڈ میئر جلے کے اندر بھی لمبے سمیں تک بارش جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے ہو سکتا ہے پوری رات جو ہے وہ کچھ شیطروں کے اندر بارش اور کچھ شیطروں کے اندر دوستوں یہاں پر جل بھراو کی استیتی بھی اتپن ہو سکتی ہے حالانکہ آپ کو یہ جو ہے وہ چیز صحیح نہیں لگ رہی ہوگی کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ابھی بارش ہی نہیں ہوئی ہے تو جل بھراو کی استیتی کیسے اتپن ہوگی لیکن دوست جب تیز بارش ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کے اندر بہت زیادہ سمیں لگتا نہیں ہے اس طرح کی کنڈیشنز جو ہے وہ آنے کے اندر تو تھوڑا سا جو ہے وہ سابدھان رہی ہے حالانکہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ ایسا چانسیز تھوڑا سا کم رہتا ہے کہ بہت زیادہ بارش جو ہے وہ ایک دم سے ہو جائے دھیرے دھیرے کس طرح سے الٹ وغیرہ زاری کیا جائے گا اس کے بارے میں آگے جو ہے وہ کوشش کروں گا شام کے سمیں جو ویڈیو ڈالوں گا اس کے اندر اپ ڈیٹ دینے کی لیکن فلحال اپ ڈیٹ یہی ہے کہ جیسل میر بارڈ میر کے اندر لگ بگ تین وجہ کے بعد میں بارش شروع ہو سکتی ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر اگر ہم بات کر لیں جود پرج لے کی کیونکہ یہ بھی لگ بگ جو ہے وہ پشمی رازستان کے اندر ہی آتا ہے تو یہاں پر بھی آج موسیم عبا کے دوارہ بارش کا انمان لگایا گیا ہے حالانکہ بات کریں دوستو اگر پچھلے چوبیس سیٹالیس گھنٹوں کی تو ان اس دوران بھی جو ہے وہ جود پرج کے اندر بارش ہو چکی ہے تو یہاں پر ایسا بلکل بھی نہیں کہیں گے کہ جود پرج کے اندر بلکل بھی بارش نہیں ہوئی ہے لیکن ہاں بارش باقی علاقوں کے اندر خاص طور سے بات کریں اس چہتر کے مقابلے اگر بات کریں یا اس چہتر کے مقابلے اگر ہم بات کریں یا کمپیریزن کریں تل نہ کریں تو یہاں پر ان چہتروں کے اندر بارش کم ہوئی ہے اور جود پرج کے اندر بھی آج جو ہے وہ بارش کا انوان موسم بباق کے دورا جتایا گیا ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر بات کر لیں اگر جالور جلے کی تو جالور جلے کے اندر یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ بھاری بارش کا الٹ موسم بباق کے دورا جاری کر دیا گیا ہے تو جالور جلے کے اندر جو ہے وہ نشچت روپ سے اگر بارش کافی انٹینس ہوتی ہے کافی زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر جل بھراو کی استیتی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بار جیسے حالات جو ہے وہ جالور کے اندر بن سکتے ہیں تو اگر بھائی آپ جالور کے اندر رہتے ہو تو آپ کو نشیت روپ سے ساودان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ کافی زیادہ بھینکر بارش یہاں پر ہو سکتی ہے لمبی بارش ہو سکتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب کم سمیں کے لئے بارش کا انمان ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کے اندر کیا ہے کہ جو ہوا والا فیکٹر ہوتا ہے ہوا کی گتی کیا ہے کہ ہوا کی گتی مان لیجی تیز ہے تو اس کنڈیشن کے اندر اگر تھوڑے سمیں کے لئے بارش کا انمان ہے تو بادل فٹا فٹ ایک ستان سے دوسرے ستان کے اوپر چلے جاتے ہیں یعنی بادلوں کی جو ماترہ ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے لیکن جب لمبی بارش کا انمان ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کے اندر یہ جو فیکٹر ہے وہ تھوڑا سا کم کام کرتا ہے کیونکہ بادل بہت زیادہ چھا جاتے ہیں آسمان کے اندر اور اس کنڈیشن کے اندر بارش جو ہے وہ ہونے کی سمباونا لمبے سمیں تک ہوتی ہے تو اس وجہ سے کافی زیادہ بارش جو ہے وہ یہاں پہ جالور کے اندر ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں پالی جیلے کے اندر بھی اچھی خاصی بارش آپ کو جو ہے وہ آگے آنے والے لگ بگ جو ہے وہ چوبیس گھنٹوں کے اندر یا آج آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے رات کے سمیں بھی یہاں پہ جو ہے وہ مہتپون بات یہ ہے دوستوں کی پچھمی رازستان کے اندر بارش کا انمان لگایا گیا ہے خاص طور سے بات کریں جسل میر بار میر اور جالور سیروہی کے اندر تو خیر زیادہ ہی بارش کا انمان لگایا گیا ہے تو یہاں پر شام کے سمیں بھی کوشش کروں گا آپ کو ایک اور ویڈیو بنا کر کے اپ ڈیٹ دینے کی اس کے ساتھ میں اگر اگلے جلے کی یہاں پہ بات کر لیں دوستوں یہاں پہ ہم سیروہی جلے کی تو سیروہی جلے کے اندر بھی موسم بیبا کے دوارہ جو ہے وہ آج ایک بار پھر سے جو ہے وہ بارش کا انمان لگایا گیا ہے لیکن یہ جو بارش کا انمان ہے یہ جس طرح سے کل بارش کا انمان لگایا گیا تھا اس سے بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا الگ ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ آج سیروہی کے اندر لگاتار بارش کا انٹینس بارش کا تیز بارش کا جو الٹ ہے وہ موسم ببا کے دوارہ جاری کیا گیا ہے تو یہاں پر بات کریں سیروہی کے اندر بھی جو ہے وہ بار جیسے حالات بن سکتے ہیں تیز بارش ہو سکتی ہے لمبے سمیں تک بارش ہو سکتی ہے تو اگر آپ سیروہی کے اندر بھی بھائی رہتے ہیں تو آپ کو نشطی طرح سے یہاں پر بھی سافدھان رہنے کی ضرورت ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر نیکش جلے کی بات کر لیتے ہیں راج سمند جلے کی راج سمند جلے کے اندر بھی جو ہے وہ اچھی خاصی بارش آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ادیپور جلے کے اندر بھی یہاں پر جو ہے وہ کافی ستانوں کے اوپر کافی زیادہ انٹینس بارش ہو سکتی ہے بھاری بارش ہو سکتی ہے الٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ادیپور کے اندر بھائی جو بھائی بھی رہتے ہیں اور کچھ بھائی کمنٹ بھی کر رہے تھے اب مجھے پتا نہیں ہے کہ ایک ہی بھائی نے کمنٹ کیا تھا یا زیادہ بھائی نے لیکن وہاں پہ جو ہے وہ کیونکہ ایک دو بار میں اس کمنٹ کو پڑھ چکا ہوں اس طرح کے کمنٹس کو جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ادھے پور کے اندر جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو بھائی ادھے پور کے اندر کافی زیادہ بارش کا جو الٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے تو آپ جرور ساودھان رہیے اور اگر آپ کو بات کے اوپر وشواس نہیں ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ گوگل کے اندر سرچ بھی کر سکتے ہیں ادھے پور ویدر یا ادھے پور ٹیمپریچر نام سے سرچ کر کے دیکھ لیجئے آپ کو شاید جو ہے وہ وہاں پہ بھی اس کا جو ہے وہ پروف مل جائے گا یا آپ پتا اس کے بارے میں چل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں ڈنگرپور بانسوڑا انجلوں کے اندر بھی چتوڑگڑ کے اندر بھی بھیلوڑا کے اندر بھی اور ناغور کے اندر بھی جو ہے وہ بارش کا انوان زاری کیا گیا ہے بات کریں تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جالور یہاں پہ اگر دکشنی جلوں سے سٹارٹ کریں تو اس طرح سے لگ بگ جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کہ جو ہے وہ بانسوڑا کے اندر ڈنگرپور کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں ادھے پور کے اندر چھروہی کے اندر جالور کے اندر بار میر کے کچھ حصوں کے اندر پالی کے حصوں کے اندر جو ہے وہ بھینکر بارش ہو سکتی ہے تو امید کروں گا دوستوں کہ آپ کو یہ جو انفورمیشن دی گئی ہے یہ آپ کے لئے ہیلپ فول ثابت ہوگی فلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیوار